السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ سمید ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج میں آپ کو فیش کا مسالہ بنانے اس کو لگانے اور اس کو سیف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی تو لگا کے آپ چھ ماہ تک یوز سیف کر سکتی ہیں تو کل میں نے آپ کو دونے اور سمیل ہتم کرنے کا طریقہ بتایا تھا تو آج میں یہ بتا رہی ہے زب بہت سٹیپ ہیں آپ ایک دفعہ لگا کے فریج میں رکھ دیں چھ ماہ تک یوز کر سکتی ہیں مثالوں میں ایک چمچ کٹی مرچ یعنی کہ یہ میں نے آدھی آدھی دو ڈالی ہیں یہ کٹی مرچ ہے چلی فلیکس ایک چمچ نمک ایک چمچ حلدی ایک چمچ سرح مرچ ایک چمچ لسن پاورڈر ایک چمچ ادرک پاورڈر تو یہ ہے دنیا پاورڈر اس کو پیس کے میں نے موٹا موٹا پیس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال لیا کالی مرچ جافل جبتی بازین کا پھول لاؤنگ دارچینی ہس بے ضرور تھوڑی تھوڑی ڈال کے اس کو میں نے روست کر کے اور پیس کے اس میں ڈال دیا ہاں اگر آپ کے پاس یہ نہیں تو آپ ہونا گرم سالہ وہ بھی ڈال سکتی ہیں یہ ساری چیزوں اس میں ہوتی ہیں دو چمچ میں نے وہ جانا دنیا پاورڈر دو چمچ زیرہ پاورڈر دو چمچ بیسن ایک چمچ اجوین تھوڑا سا کلر ایک چمچ وہ کیا نام ہے چار مسالہ ایک چمچ میتھی وہ بھی آپ کو چاہیں تو ڈالیں نہ چاہیں تو نہ ڈالیں اب ان سارے کو کرتے ہیں اچھی طرح ان کو مکس کر رہی جائیں اب سب سے پہلے میں نے یہ دیکھیں بڑا پیس لے کے میں اس کو لگا رہی ہوں یہ دیکھیں جس دن یہ اس کو میں نے سٹیم کرنا ہوگا نا گریز سٹیم اس دن آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے میں نے کیا نکال کیا ابھی تو میں نے کچھ اور بھی کرنا ہے نا یہ دیکھیں میں اس کو سیف کر رہی ہوں اسی طرح میں نے یہ سب سے بڑے پیس کو لگا اور میں نے اسے برطن میں رکھ دیا یہ دیکھیں تو آپ نا یہ جو مسالہ لگا رہی ہیں جیسے میں ایک ایک پکڑ کو اس کو اچھی طرح ڈپل ڈکال کے جیسے بھی اس کو اچھی طرح اس کو مسالہ لگا کے اس کو باکس میں رکھنا ہے جو برطن آپ کے پاس اس میں رکھتی جائیں گا ہاں اس مسالے کو خوششک ہی لگانا ہے گلہ نہیں کرنا ہاں جی تو آپ اسی طرح لگا کے جب سیف کر کے آپ اس کور کر کے فریزر میں رکھنا ہے فریزر میں نیچے نہیں رکھنا تو دوسرے دن آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا مسالہ ان کے ساتھ چپٹا ہوگا گلہ ہوگا ان کے اترے گا نہیں ان کے ساتھ ہی چپٹ جائے گا ہاں جیتنا زبردہ یہ مسالہ ہے تو آپ جتنا بھی پیس نکالنا نکال کے اس کو پھر آپ فرائی کیجئیں گا اور روز جس کو بھی چاہیے اس کو بھی جتنا پیس چاہیے اتنا بھی آپ نکال ہاں اگر سارے آپ نے نکالنے ہے تو وہ آپ سارے بھی نکال سکتی ہیں ہاں جی تو یہ دیکھیں جتنی در میں آپ کو یہ مسالہ لگانا دکھاریتنی در اپنا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہاں ساتھ لگی گھنٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی اچھی اچھی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور میری اونس لفظائی ہو جی تینک یو تو یہ دیکھیں میں نے سارے پیس کو الٹ پلڈ کر کے یہ دیکھیں میں ہر پیس کو الٹ پلڈ کر کے لگا رہی ہاں جی اوپر نیچے یعنی سارا مسالہ یہ ضائع نہیں ہوگا ہاں یہ تین کلو تین کلو سے بھی زیادہ تھی ہاں جی ایک کلو کا جو پیس ہے وہ جو بڑا ہے کہ سارے ہاں یہ سوا کا تین کلو ہے یہ ساری تو اتنا مسالہ بہت زیادہ ہے ٹھیک جتنا جتنا میں نے آپ کو بتایا ہاں اگر یہ آپ کا زیادہ بات جائے تھے اوپر دوسرے دن اوپر اس کے لگا دیجئے گا پھر وہ چپڑ جائے گا ساتھی یہ سارا کل کو سارا اتنے چپڑ جانا ہے ہاں جی گلا گلا سا ہو جانا ہے اب یہ سارے میں نے ان کو لگا دیا ہاں جی اب ان کو سیف کرنا ہے سیف ہی کیسے ایسے تو نہیں نا اس کو ایسے تو نہیں رکھی رکھنا اس کے اوپر کور دینا ہے یعنی ان کی سمیل دوسری چیز ہمیں جا جائے ہاں جی تو آپ نے لازمی یہ ٹرائی بھی لازمی کرنی ہے مجھے کمنڈ میں بھی لازمی بتانے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی ہے اور آپ نے ٹرائی کی ہے یا نہیں کی ہاں جی اور ٹرائی کی ہے تو کیسے کی ہے آپ نے ہاں جی اتنی زبر دستہ ہیں کہ آپ نے کیونکہ ہم اتنی جفرہ دفری ہیں تو یک دم بنانے ہر چیزوں بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ نے مہمان آنے ہیں کہ آٹھ دن بعد بھی آنے ہیں تو آپ اس طرح سیف کر کے رکھ سکتی ہیں تو آپ یقین جانے کہ جو مسالہ ہوگا نا آپ فرائی کریں گی اس میں سے ایک زرہ ہوگا آپ کا گی زرہ رابنی ہوگا ہے اتنا صاف سترہ ہوگا تو یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کتنی زبر دستہ ہیں ہاں جی اب اس کو اپر سے کرتے ہیں کور اس کا ڈگن دے دیتے ہیں ہاں جی کور کرنا ہے لازمی کہ سمیل اس کی باہر نہ جائے باکہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو مجھے کمنڈ لازمی کی دیا باکہ اللہ ہم صاحب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں خیپی موجود آئیں دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ باکہ باکہ